ہیلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جسے دنیا کے امیر ترین ممالک میں گنا جاتا ہے جس کی امیری کے آگے امریکہ انگلینڈ اور جاپان بھی کچھ نہیں اس ملک کی کرنسی دنیا کی سب سے مضبوط اور مہنگی ترین کرنسی ہے یہ ملک رکبے کے لحاظ سے چھوٹا مگر معیشی اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے اس ملک کے دلچسپ حقائق کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دنیا کا چوتھا اور عرب ممالک کا دوسرا امیر ترین ملک جس کا نام دولت الکویت ہے کویت کا کل رکبہ سترہ ہزار آٹھ سو اٹھارہ مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے دنیا میں ایک سو بانوے نمبر پر موجود ہے کویت کی کل عبادی سنتالیس لاکھ ہے عبادی کے لحاظ سے دنیا میں ایک سو اٹھائیسوے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے کویت کے دارالحکومت کا نام کویت سٹی ہے جو کہ یہاں کا سب سے بڑا اور خوبصورت ترین شہر ہے کویت کو سن 1961 میں برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی کویت کے پڑوسی ممالک میں سعودیہ عربیہ، ایران اور عراق جیسے ممالک شامل ہیں کویت کی آمدنی کا دارو مدار قدرتی تیل پر ہے اور کویت میں دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے زخائر موجود ہیں کویت لفظ کا مطلب ہے پانی کے قریب موجود ایک قلعہ کویت میں سمندری پانی کو فلٹر کر کے اسے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پانی کی قیمت پٹرول کی قیمت سے زیادہ ہے کویت میں حکومتی نظام آئینی بادشاہت ہے یہاں کے امیر کے پاس سپریم ایتھارٹی ہوتی ہے کویت میں بسنے والے لوگوں میں کویتی لوگ کم اور غیر ملکی لوگ زیادہ ہیں جن میں تیس فیصدی کویتی ستائیس فیصد مصری اور سوڈانی جبکہ چالیس فیصد پاکستانی انڈین اور بنگالی شامل ہیں یہاں کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور پچاسی فیصد لوگ مسلمان ہیں جبکہ دس فیصد عیسائی بھی اس ملک میں بستے ہیں کویت میں استعمال ہونے والی کرنسی کو کویتی دینار کہا جاتا ہے جو کہ دنیا کی سب سے مضبوط اور مہنگی ترین کرنسی ہے جس کے آگے ڈالر اور یورو بھی بہت پیچھے ہیں ایک کویتی دینار پاکستانی پانچ سو تیرہ روپے کے برابر ہے کویت کو عرب دنیا کا سب سے گرم ملک کہا جاتا ہے اور یہاں پر بہت شدید گرمی پڑتی ہے گرمیوں میں یہاں کا ٹمپریچر پچپن ڈگری تک چلا جاتا ہے دوسرے عرب ممالک کے نسبت کویت کی لڑکیاں بہت آزاد اور خود مختار ہیں یہ یہاں کے تمام نیجی اور سرکاری شعبوں میں اپنی خدمات کو انجام دیتی ہیں یہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کا شمار دنیا کی خوبصورت لڑکیوں میں کیا جاتا ہے کویت میں فیکس سالانہ آمدنی 71 ہزار ڈالر ہے یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل بہت لگجری ہے یہاں کے لوگ آلی شان گھروں میں رہتے ہیں اور مہنگی ترین گھاڑیوں میں سفر کرتے ہیں کویت میں قانون بہت سخت ہے یہاں پر شراب پینا بیچنا اور کہیں لے کر جانا مکمل طور پر بین ہے یہاں پر اگر کوئی مرد کسی لڑکی کو کوئی گفٹ دینا چاہے تو وہ لڑکی کے گھر نہیں جا سکتا اور نہ ہی کہیں باہر مل سکتا ہے بلکہ گفٹ لڑکی کے ماں باپ یا کوئی بھائی ہی وصول کر سکتا ہے کویت کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ریلوے ٹریک نہیں ہے کیونکہ کویت سنگلاخ ریگستان کے اوپر بسا ہوا ایک ملک ہے کویت میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت سی شاندار جگیں موجود ہیں جن میں لیبریشن ٹاور جو کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک ہے اس کی لمبائی بارہ سو ویس فٹ ہے یہ ٹاور یہاں کا مشہور ٹورس پلیس کہلاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر فیلکہ آئس لینڈ بھی موجود ہے جو کہ بارہ کلومیٹر لمبا اور چھے کلومیٹر چوڑا ہے یہ آئس لینڈ کوئیت سٹی کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر دی ایمنس مال بھی موجود ہے جو کہ یہاں کا سب سے بڑا مال ہے یہاں پر لگ بھگ ایک ہزار سے زائد دکانیں موجود ہیں یہاں پر آپ کو برینڈڈ اور لگجری تمام آئیٹمز آسانی سے مل جاتی ہیں کوئیت عرب ممالک میں سب سے زیادہ اخبار شائع کرنے والا ملک ہے یہاں پر پندرہ ٹیلی ویجن چینلز موجود ہیں جو کہ ارائبک اور انگلیش میں پروگرام نشر کرتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو کوئیت ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ